اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سوامین جناب وہی ریکویسٹ جو میں نے کرنی شروع کی ہوئی ہے کہ ویڈیو کو فل ووچ کریں شیئر کریں اور پسند آئے تو لائک کر دیں کوئی کمنٹ اچھا سا کر دیں یہ چھوڑی میں آپ کو نہیں دکھا رہے گا آپ نے اگر نہ کیا تو اللہ رحم کرے میں اس طرح کے کوئی گندی حرکت کروں گے یہ ویسے ہی میرا جناب بہت اچھا گفت آیا میرے لیے اور کس خوشی میں آیا ہے اگر کوئی گیس کر کے بتائے گا تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ جناب میرے لیے نیا موبائل آیا ہے میرے ہزبنٹ صاحب نے آرڈر کیا تھا کس لیے کیا تھا کہ میرا پچھلا موبائل جو ہے وہ رکھتی ہوں نا چولے کے پاس تو اس کی سکرین خراب ہو گئی تھی ایک جگہ سے دھوہاں لگنے سے سکرین ڈیمیج ہو گئی تھی مطلب چلتی تھی لیکن اوپر اوپر سے خراب ہو گئی تھی اور بٹن بھی کافی پرانا تھا اور بٹن بھی نہیں صحیح کام کر رہے تھے تو ایک خاص ایونٹ آنے والا ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ چلو بیچاری کا موبائل کا یہ حال ہے تو اس کو اس موقع پر یہی دے دیا جائے تو انہوں نے خود ہی کیا تھا دو موبائل ویسے میں رکھتی ہوں ایک ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے اور ایک دوسرے کاموں کے لیے تو ویڈیو والا تو خیر الحمدللہ وہ تو کافی اچھا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا اور الحمدللہ چلوی صحیح رہا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے موبائل اور فاسٹ ہے فائل جی ہے اور مزے کا ہے بہرحال جناب اب یہ کھولیں گے بھی اس طرح میرے ہزبنٹ صاحب کہ کئی ڈبا خراب نہ ہو جائے ڈبے کو بھی یہ سنبھال کے رکھتے ہیں اور وہ طریقے سلیکے سے طریقہ سلیکہ تو ما شاء اللہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوئے اور یہ میری ساس صاحبہ کی بدولت ہے وہ خود بڑی سلیکہ مند اور سمجھدار ما شاء اللہ خاتون تھی اور بچوں میں بھی وہی بات آئی ہے خاص طور پر یہ بڑے بیٹے ہیں تو انہوں نے تو اپنی امی کی بہت سی باتیں لیے ہیں شکر ہے گھر میں میری ساس بن کر نہیں رہتے ورنہ تو اللہ ہی حافظ تھا یہ مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ جو ہے گرم ہے بہت موبائل نا تو بیٹی نے ان کو تسلی دی کہ گرم ہے لیکن اس میں ہیٹ ریزیسٹنٹ ہوتی ہے تو آپ کوئی دھوپ کی وجہ سے گرم ہے ظاہر ہے 47 48 51 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے جو شونی ہو رہا ہوتا تو اس میں ابگر کوئی چیز وہ باہر پڑی ہے یا گاڑی میں بھی رکھی ہوئی ہے جو ڈیلیوری کرنے آیا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہوگا اچھا خاصا گرم تھا اور یہ ماشاءاللہ دیکھ کر مجھے بتانا ہے آپ کو کیسا لگا ہے کلر کیسا ہے اور سائز کیسا ہے اور دکھا رہے ہیں کہ لائٹ ویٹ ہے بہت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں کوئی ایسی ویسی چیز لے کر دے دیا اچھا لے کر دیا ہے بہرحال بہت شکریہ ان کا اور جناب آگے دیکھیں آگے کیا ہے اور ساتھ وہی جو چارجر ہوتا ہے اور بیٹی کو پھر صفائی کا جنون چڑھا ہے لیکن اپنے کمرے کی اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اٹھاتی ہے اور دھوتی رہتی ہے ہفتے میں ہفتے میں تو نہیں ایسی چیزیں تو میں خلال ہے پندرہ بیس دن میں دھوتی ہے ونہ چادر کمبل الماریوں کے ارینجمنٹ وہ اسی طرح کر دیا آج جناب اس نے روٹی کھانے سے اور چاول کھانے سے انکار کر دیا اور کہہ رہی تھی کہ دوپیر کو میں یہ نوڈلز لوں گی اور ساتھ سیلیڈ اور سالن اور یہ جو میں نے شلجم گوش بنایا تھا آج میں نے دوپیر میں کچھ نیا نہیں بنایا یہ پڑا ہوا تھا اسی کو انشاءاللہ ختم کریں گے میں کھا چکی ہوں ہسپنٹ صاحب بہت لیٹ کھاتے ہیں یہ نئے بسکٹ جناب آئے ہیں یہ میری جو فرینڈ ہیں بہت اچھی میری آن لائن فرینڈ ہی ہے یوٹیوب کی فرینڈ ہے انیس خاتون وہ ضرور پوچھتی ہیں کیا کون سی کمپنی ہے اور کیسے ہیں یہ زیرو شوگر نو ایڈیٹ شوگر ہے یعنی اس میں کوئی شوگر ایڈ نہیں کی ہوئی تو وہ یہ بسکٹ نئے آئے تھے ہوں گے پرانے ہماری نظر اب پڑی ہے ڈانٹ شیپ کے ہیں تو یہ اس دفعہ ہم نے لیے ہیں آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں رات کو اندھی آئی تھی اور یہ ہماری دوسری سائیڈ والی گیلری ہے بس اتنی گیلری ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے یا دھل سکتی ہے تو اتنی مٹی دیکھیں کٹھی ہو گئی ہے ٹھیک تھاک اندھی آئی تھی اور اندھی نے یہ جناب ساری تباہی پھیڑ دی ہے خیر اب وینسٹے آج ٹیو سٹے ہے تو تھرسٹے کو فرائیڈے کو زہری دھلی جائیں گی یہ اور جناب آج کیونکہ میرے پاس جو تھا کھانا پکانے کا تو کھانا نہیں صبح میں بنانا تھا تو سوچا کہ جناب یہ اپنی کبرٹ بھی صحیح کرلوں پینٹری جو میری ہے لیکن سامان زیادہ ہے اور جب بھی کوئی سیل میں چیز نظر آتی ہے خاص طور پر روز مرہ یوز کی تو یہ میرے ہزبینٹ کی خاص ہدایت ہوتی ہے کہ یہ خرید لیا کرو بعد میں فل قیمت پر خریدنی پڑتی ہے تو اس لئے سٹاک اچھا خاصا جمع ہو جاتا ہے لیکن اب میں نہیں خریدوں گی ماشاء اللہ کافی بھری پڑی ہے اور یہ جو میجک سکریپ ہے تو اس کو کہتی ہوں لیکن یہ کچھ اور ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیمرہ کیونکہ سامنے پھر یہ وہ کہہ رہی تھی یار نام ایک میرے ذہن سے نکل جاتا ہے وہ بہت اچھا وہ بھی ماشاء اللہ کمنٹ کرتی ہیں ویڈیو فل ووچ کرتی ہیں اور ان کو بھی میرا ویلوگ اچھا لگتا ہے اللہ کا شکر ہے جتنا شکر ادا کروں کم ہے کم لوگ دیکھتے ہیں لیکن بہت اچھے لوگ دیکھتے ہیں اور بہت اچھا کمنٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ دل خوش ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے مطلب دل آزاری ہو تو سب کا بہت بہت شکریہ یہ جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میجک سکریپ دکھا دیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میجک تو ہے میں اس کو میجک مسالہ کہہ لیتی ہوں یہ میرے خیال میں فلپینی ہے نا تو وہ زبان بھی اسی میں لکھا ہوا ہے اس لئے میں صحیح پروناؤنس نہیں کر سک رہی لیکن میں آپ کو فرنٹ سے بھی دکھا دوں گی کیمرے سے تو یہ الٹا نظر آتا ہے ایک سائٹ سے مطلب فرنٹ جو ہے وہ الٹا آپ کو نظر آتا ہے اور میرا ہاتھ بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ میں الٹے ہاتھ سے سارے کام کر رہی ہوں لیکن میں سیدھے ہاتھ سے ہی سارے کام کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن یہ جو ہے آپ کو نظر اس طرح آتا ہے تو خیر میں جتنا آگیا اس میں وہ بھر لوں گی کیونکہ ایک ایک پیکٹ کھولنا اور نکالنا مشکل لگتا ہے کٹھا بھر کے رکھ دیتی ہوں اور ضرورت کے حساب سے استعمال کرتی ہوں خاص طور پر پاستا میں میں نے آپ کو بتایا تھا سبزی میں بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ ٹیسٹ فول ہے یار بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ایک چمچ یا ایک ڈیٹھ چمچ ڈالو نا آخر میں بلکل اور مکس کرتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آل میں مل گئے تھے میجک ساراپ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اور یہ ایک میں پاستا کے لیے مسالہ لیتی ہوں گینی سا کا یہ بھی بہت اچھی سیزننگ ہے لگتا نہیں ہوتل والے مجھے لگتے ہیں یہی چیزیں ہی یوز کرتے ہیں ان کا فلیور جو ہے گھر سے ڈیفرنٹ آتا ہے اس کو تو خیر میں نے نہیں نکالا کیونکہ پاستا کا پڑا ہوا ہے میرے پاس ابھی تھوڑا سا دوسرا میجک ساراپ ختم ہو گیا تھا وہ میں نے ڈال لیا ہے ایک جو گفت تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا اب یہ دوسرا گفت ماشاءاللہ دیکھیں جو گھر والوں کی طرف سے ہی ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو یہ گفت کیسے لگے اول تو میرے ٹائٹل سے یہ آپ کو پتا چل جائے گا کل ہے لیکن آت چیزیں پہلے گئیں تھی جب ہم جاتے ہیں تو یہ لے لیتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کا پتا نہیں ہوتا کل بھی ان کی ڈیوٹی جناب نہیں تھی لیکن ان کو جانا پڑا وہ ڈاکٹر کی شگر بہت ہائی ہو گئی تھی بچارے کی تو ان کو ان کی جگہ کرنے پڑی اوکے جی